بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن سَاتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا سَاتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نبی کریم صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی اس دنیا میں ستر پوشی کی پردہ پوشی کی اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی اور ستر پوشی کرے گا مولا کائنات مولا علی شیرِ خدا کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہو اور بات کے دوران وہ دائیں اور بائیں دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا راز آپ سے شیر کر رہا ہے اس کی وہ بات آپ کے پاس اس کا راز ہے اور اس راز کی رازداری آپ پر واجب اور لازم ہے ناظرینی کرام پوری دنیا سے جب کالز کے ذریعے آپ اپنے مسائل پوشتے ہیں تو بہت دفعہ یہ شائبہ گزرتا ہے کہ بعض بہن بھائی بات کرتے ہوئے ہچکچاٹ کا محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم جو بات ڈسکس کر رہے ہیں وہ رازداری میں رہے گی یا نہیں رہے گی یقیناً آپ کی کہی ہوئی ہر بات بطور مسلمان ہمارے پاس آپ کا راز ہے اور جس طرح اللہ کا حکم اور اللہ کے محبوب کا حکم ہے کہ پردہ پوشی کرنی ہے ہمارے پیش نظر سب سے اہم ترین چیز آپ کی مسائل کی پردہ پوشی ہے اور انہیں کسی طرح بھی بے نقاب نہیں کیا جائے گا اور جب جب ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسماع الحسنہ کی برکات سے آپ کے مسائل کو حل فرما رہا ہے تو یقین مانئے جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو ایک خوشی کی انتہا اور ایک اتمینان کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کے ذریعے آپ کو جو فوائد عطا کر رہا ہے آپ کے مسائل اور مشکلات کو حل فرما رہا ہے یقین مانئے یہ ہمارے لیے باعث تسکین بھی ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم اس پر اس کے شکر گزار بھی ہیں کہ وہ خاص اپنے اسماع کی برکات کے ذریعے اور اپنے نام کے برکات کے ذریعے آپ کے مسائل کو حل فرما رہا ہے پروردگار عالم آپ کے مسائل کو یوں ہی حل فرماتا رہے اور آپ کے مشکلات کو آسان کرتا رہے آج جو اسم مبارک آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت میں وہ ہے الحفیظو یا حفیظو اے حفاظت کرنے والے اس کے عادات نو سو اٹھانوے اور اس کی خاصیت جمالی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے یعنی ہر چیز کو برباد اور تباہ ہونے سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے اس لیے اسے قائم اور دائم رکھنے کا بھی ذمہ خود ہی اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے صوفیاء کے نزدیک انسان کی حفاظت دو طرح کی ہے ایک ظاہر جسم کی حفاظت اور دوسری ایمان کی حفاظت ان دونوں کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ کو پورا پورا اختیار ہے آئیے اس اسم مبارک کے مجربات اور فوائد سے آگاہ ہوں اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کا دل شیطانی تصورات اور گندے خیالات کی آماجگاہ نہ بنے تو ہر نماز کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ اس اسم مبارک یا حفیظوں کو اس طرح پڑے کہ اول آخر تین تین مرتبہ دروشی پڑے چالیس دن تک مسلسل اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ قلبی سکونتہ فرمائے گا اور اس شخص کا شمار نیک بندوں میں ہونے لگ جائے گا یہ اسم حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے بہت مؤثر ہے اس لیے جب بھی بس ریل کار جہاز بیری جہاز میں جائیں تو اس اسم مبارک کو کسرت سے پڑتے جائیں انشاءاللہ باحفاظت منزل تک پہنچیں گے خاص کر ڈرائیور حضرات کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہ اسم پڑتے رہنا چاہئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ رہیں گے ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی بیری جہاز پھٹنے کے بعد کسی تختے پر بیٹھا ہو اور یا حفیظوں کا ورد کر رہا ہو تو انشاءاللہ وہ باحفاظت کنارے پر پہنچے گا اسی طرح ناظرین کرام اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو اور مرض نسیان میں مبتلاہ و بھول جانے کے مرض میں ہر روز نماز فجر کے بعد پانچ سو مرتبہ یہ اسم مبارک پڑے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور اس کے نام کی برکت سے اس کی یاداش تیز ہو جائے گی اور کبھی بھی کوئی بات بھی اسے نہیں بھولے گی مرض نسیان دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص ہر روز صبح کی نماز کے بعد یا حفیظوں کا ورد کرنا اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کا حافظہ تیز کر دیتا ہے اور نسیان کا مرض پھر وارد بھی نہیں ہوتا اس ورد سے بجاہ طور پر بندے کے یاداش بھی بڑھ جاتی ہے اگر کسی کو مال گم ہونے کا ڈر ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو 998 مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کرے اور اسے اسباب پر اپنی ان چیزوں پر چھڑک دے انشاءاللہ وہ مال خواہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہو محفوظ رہے گا اور گم نہیں ہوگا اگر کسی بچے یا بچی کو نظر لگ جائے جس سے والدین کو بے حد پریشانی لائک ہو تو اس اسم کو ماں 998 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچے کو پلائے اور تین روز تک اس طرح کرے انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا ایک اور فرمان کے مطابق اگر کسی نے اپنے آپ کو یا اپنے بچے کو نظر بد سے بچانا ہو تو وہ ایک صاف کاغذ پر گیارہ بار یہ اسم مبارک یا حفیظو لکھ کر تعویز بنائے اور گلے میں باندھے یا اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہے گا اگر کوئی شخص وبا پھوٹنے کے دوران اس اسم کو 3992 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دے تو اللہ کی رحمت سے وبائی امراض سے محفوظ رہے گا اور اگر اپنے بچوں اور گھر والوں کو اس اسم کا نقش پانی میں ڈال کر پلائے گا تو اس کے اہل خانہ بھی وبائی امراض سے دور رہیں گے اور اس کا نقش آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں حصول شفا کے لئے اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ بیماری کے شدید حملے کی صورت میں دوسرا شخص باوزو حالت میں ایک ہزار مرتبہ یہ اسم پاک پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ تعالیٰ سات یوم تک بلا ناغہ ایسا کرنے سے مرض کا زور ٹوٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ جسمانی شفا عطا فرمائے گا جس کسی کو ظالم حاکم سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو وہ بھی بکسرت یہ اسم مبارک پڑے اللہ تعالیٰ ظالم حکمران کا خوف اس سے کم کر دے گا اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یا حفیظوں کا تعویز دینے کے لئے پہلے اس کا عمل کر کے اس کی زکاة ادا کر لیں اور اس اسم کی زکاة یہ ہے کہ اس کو چالیس دن تک روزانہ چھ ہزار دو سو پچاس مرتبہ پڑھیں دوران پڑھائی تمام ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھیں جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں پڑھائی مکمل ہونے کے بعد یعنی اس میں آپ کا بابوزو ہونا بدن کا پاک ہونا تخلیہ ہونا کہ آپ تنہائی میں اس کو ورد کو اور وظیفے کو اختیار کریں پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اس تعویز کو حفاظت کے کاموں میں استعمال کروا سکتے ہیں انشاءاللہ حسب منشاہ آپ کی تمام خواہشات اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا اس کا نقش حاصل کرنے کے لئے سکرین کے پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی